تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان جو کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ ہے اس کے گزشتہ روز جو ہیں وہ پینتیس لوگوں کے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے تھے کوویڈ ٹیسٹ ہوئے تھے جس میں آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ریپورٹ ریلیس کی ہیں اس کے مطابق چونتیس جو آفیچر اور کھلاری ہیں ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ منفی آئے ہیں جبکہ ایک کھلاری کا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آئے اور وہ کھلاری ہیں فاس بولر حسن علی جو پی ایس ایل کے دوران بھی جو ہیں وہ کوویڈ کا شکار ہوئے تھے اور دس دن تک وہ آئیسولیشن میں رہتے اور اس کے بعد آخری میں جب ان کا ٹیسٹ لیے گئے تو دو ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں جو ہے وہ جو ہے اپنا ان کو ریلیس کیا گیا تھا اب دوبارہ جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان میں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اب مصبت آیا ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے کل ان کا دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ لے گا منفی آنے کی صورت میں ان کو جو ہیں وہ لاہور میں سکوارڈ جوائن کرنے کی اجازت ملے گی اگر خدا نہ خاصہ مضبط آتا ہے تو پھر ان کو مزید دن مزید آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا اس کے بعد ٹیسٹنگ ہوگی جب تک اگر ٹیم روانہ نہیں ہوتی اس وقت اگر ان کی ٹیسٹ منفی نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سکوارڈ کے ساتھ بھی نہ جاز سکیں یہ اور اس کے علاوہ پاکستان کرکر بورڈ نے جو پنجاب حکومت سے اجازت مانگی تھی کہ ان کو کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے کیونکہ پنجاب بر میں تمام جو کھیلوں کی سرگرمیاں محتل ہیں کرونا کے باعث اور تمام ہی جو کھیلوں کے میدان ہیں یا انڈور یا آؤڈور وہ ان پر پابندی ہے اور وہاں پر کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پاکستان کرکر بورڈ نے جو پنجاب حکومت سے اجازت مانگی تھی خصوصی کہ پاکستان ٹیم نے جنوبی افریقہ کا ٹور کرنا ہے تو ان کے لئے پریکٹس ضروری ہے تو ان کو اجازت مل گئی ہے اب جن کھلاریوں کے ٹیس منفی ہیں وہ کل جو ہیں وہ رپورٹ کریں گے لاہور میں تمام اور لاہور کے مقامی ہوتل میں ان کی ایک بار پھر ٹیسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد انیس مارچ سے بقاعدہ طور پر پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کا کیمپ جو ہے وہ خضافی سٹیڈیم لاہور میں لگے گا اور اسی دوران کیمپ کے دوران ان کی ایک ٹیسٹنگ جو ہے اکیس اور پھر آخری ٹیسٹنگ جو ہے وہ چوبیس کو ہوگی اور چھبیس تاریخوں پاکستان ٹیم چارٹر تیارے کے ذریعے جو ہے وہ جو آنیس بر گروانہ ہو جائے گی جہاں پر پاکستان نے پہلے تین ونڈے میچز اور اس کے بعد چار ٹی ٹوینڈی میچز ایک کھیل لہے ہیں یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی کہ جو ٹیسٹ کی رپورٹ تھی اس کے بارے میں آپ کو دیئے اور خاص طور پر حسن علی کا یہ بتائیں کہ وہ ان کو کافی جگہ پر جو ہے اس دوران میچز کھلتے بھی دیکھا گیا کہ وہ میچز بھی کھیل رہے تھے جس کی ویسے ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تو ان کی یہ رپورٹ اس طرح کیا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو ٹیسٹ ہوگا جملات کو یہ نہیں کہ ٹیسٹ ہوگا ان کی رپورٹ کیا آتی ہے منفی آنے کی صورت میں حسن علی جو ہے لاور میں پاکستان ٹیم کے سپارٹ کو جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ پریکٹس کا آغاز کریں گے اور پاکستان کے بورٹ نے جو ہوتل بک کرایا ہے اس کے ایک فلور کو بلکل بائیس کی اور ببل کر دیا ہے اور وہاں پر کسی بھی دوسرے شک کو جو ببل میں نہیں ہوگا جس کے ٹیسٹ نہیں ہوگی ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو پاکستان ٹیم کی جو گاڑیاں ہیں جس میں پاکستان ٹیم نے اسکوارڈ نے جو ہیں وہ ہوتل سے کذافی سٹیڈیم اور کذافی سٹیڈیم ہوگا ان کو جو ہے ہر طریقے سے ان کا خیار رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی کھلاڑیوں کو جب کھلاڑی ائرپورٹ سے روانہ ہوں گے اپنے سوری ہوتل سے روانہ ہوں گے تو ان کے قریب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور کذافی اس ٹیم میں دا آئی پرفارمنس سینٹر میں بھی جب کھلاڑی موجود ہوں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اندر ہی کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہوں گے اور اس دوران اگر بال باہر آتی ہے تو اس کو بال کو جو ہیں واپس جب آئے گی گین اندر تو اس کو مکمہ طور پر جو سینٹرائز کیا جائے گا اس کے بعد ہی اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یہ تو تھی تازہ تین اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹنگ کل دوبارہ ہونی ہے اس میں کیا ریزلٹ آتے ہیں ہسانی کا کیا ریزلٹ آتا ہے جیسے ہی کوئی نئی اور تازہ اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ سے شروع شیئر کریں گے اللہ حافظ